ایک نیا سفر ایک نیا ارادہ ایک نئی منزل اور کچھ نئے ممالک اس بار سفر تھا میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو عیوب انساری کے دیس استمبول ترکی اور عاشقان رسول کے بلک چیچنیا کا آئیے آپ کو بھی اپنے ساتھ ہم سفر پر لیے چاہتے ہیں ہم استمبول کے فیضان مدینہ سے عیوب سلطان علاقے کو کہتے ہیں تو اب ہم اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اور نیت یہ ہے کہ نماز فجر جو ہے وہاں ادا کی جائے اور وہاں انشاءاللہ اب عاشقان رسول سے ملاقات بھی ہوگی سیدنا ابو یعنی ساری رضی اللہ تعالی کے روزے پر حاضری بھی ہوگی یہ مقامات مقادسا یہ مقامات مقادسا یہ مقامات مقادسا دعا کی جائے گا کہ خیر سے سفر ہو کہ ہم موشتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کے بھی میں آمد دیکھا دیں انشاءاللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ چیچنیا کے اس ائرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ اسی ائرپورٹ پر نمی عباد کے ممارک کیالے کا جو شاندار استقمالات سے کئی سال پہلے ہم نے دیکھا تھا حمدللہ اس وقت میں چیچنیا میں پہنچا ہوں میرے ساتھ بلال بھائی ہیں شہاب بھائی ہیں یہاں کے بڑے مفتی ہیں مفت شیخ محمد صالح صاحب مدعظر علی ان کی ہم دعوت پر یہاں چیچنیا پہنچی ان کی نائد ہیں انہوں نے ہمیں باقاعدہ لینے کے لیے پھیجا ہے گاڑیاں بھیجی ہیں وہ سب ہم یہاں سے ایک پر سجار ہیں اللہ کرے کہ ہم مل کر انشاءاللہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہاں پہ خدمت کہنے میں کامیاب ہو جائے ابھی دعا کی دیکھیں مہاں چیچنیا میں گروزنی میں پہلا دن ہے اور الحمدللہ ہم روانہ ہو رہے ہیں یہاں کے مدرسے کی طرف اور وہاں کے جو محتمیم صاحب ہے مدرسے کے معاملات کو دیکھیں گے اللہ کریم آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائیں نمازِ جمعہ سے پہلے ایک خوبصورت مدرسے میں جانے کا موقع ملا جس کا نام حضرت امام بخاری رحمت اللہ ہی طلالے کے نام پر تھا اس مدرسے کے طلبہ اور اسادزہ سے بڑی شاندار ملاقات رہی اور دعوت اسلامی کا تعرف میں پیش کیا گیا مدرسہ دار الحدیث بیس میں امام بخاری اس کے بعد نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لیے ایک شاندار مسجد میں جانا ہوا مسجد فنِ تعمیر کا شاہکار تھی اور اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی شاندار تھی نمازِ جمعہ کے بعد نمازیوں کا ایک عجب پیار تھا بڑی محبت سے نمازی ہم سے ملتے رہے ساتھ سیلفیز بھی بناتے رہے اور ایک اور خوبصورت بات بتا چلی کہ یہاں کی مساجد میں موہ مبارک شریف بڑے شاندار انداز میں جلوہ فرما ہے اور نمازِ جمعہ کے بعد موہ مبارک کی حاضری بھی نصیب ہوئی اسی دن شام کو مفتی آزم چیچنیا حضرتِ شیخ مفتی محمد صالح دامت برکات و مدالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی مفتی آزم نے نگرانِ شورا کو چیچنیا کی ثقافت یعنی خوبصورت ٹوپی بھی پیش کی اور پھر نگرانِ شورا نے کمال شفقت فرماتے وہ ٹوپی مجھے عطا فرما دی کچھ دیر مجھے بھی اسے پہننے کا شرف ملا الحمدللہ اليوم تشرفنا بزیارت العلماء و احباء من مرکز دعوة الاسلامی في پاکستان وعلى رأس ذالک المرکز شيخ محمد الیاس العطار القادری ونحن احببناه قبل ان رأيناه ان شاء الله العلماء الكبار في العالم يعتبرونه من المجددین ونحن الحمدللہ على ذلك الاعتقاد لانه اسس هذا المرکز ونشاتاتهم وجہودهم کثيرة ومشکورة ان شاء الله ونعنو كذلك نحبه وان شاء الله نبقى على التواصل وعلى التعاون واتشرفت بدعوة في كراچی ان شاء الله على قدر امکانیتنا ونتمنى ان نزور شيخ محمد الیاس ومرکز دعوة الاسلام في كراچی قریبا ان شاء الله بعون الله تعالا وارجو ان لا تنسونا من صالح دعائكم بارک الله فيكم نشکركم على زیارتكم ونشکركم على جهودكم ای کل العالم وجهودكم يعني مشکور وجهودكم الناس خاصة المسلمون يعني يشکرونكم کثيرا یہاں کے یہ مفتی آزم محمد صلی اللہ علی بدعوة العالی برشو صلی اللہ علی ہم ان کے مہمان ہیں چیچنیاں میں وہ انہوں نے بہت اچھی مہمان نوازے کی اور پھر آج ہم ان کے آفیس میں آئے ہیں وہ یہاں پر یہاں کے تعلق سے دینی تعلق سے اور نکی کی دعوت کے تعلق سے الحمدللہ ان کے ساتھ کافی تفصیلی کلام ہوا اور اللہ پاقہ کرور و کرم ہے کافی شفیق محبت کرنے والے پیار کرنے والے اور امیل سنت کی محبت بھی ہمیں ان کے کلام میں نظر آئے دعوت اسلام کی محبت کلام میں نظر آئے ماشاءاللہ عشق رسول کا ایک خوبصورت سنداز یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے مجھول کر نکی کی دعوت کا کام دنیا بر میں عام ہوگا انشاءاللہ انہوں نے محبت کے ساتھ اپنے یا کی جو خاص سوغات ہوتی ہے ٹوپی یہ پینائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قزت میں اضافہ فرمائیں مفتی صاحب نے ہمیں دوران ملاقات کہا کہ آپ آج رات اس مسجد کو دیکھنے جائیں جس کو دیکھ کر آپ کو بہت خوشی نصیب ہوگی دنیا کے کئی ملکوں سے لوگ اس مسجد کو دیکھنے آتے ہیں اور اس مسجد کا نام بھی بڑا پیارا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم مسجد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا نام انہوں نے نبی پاک کے نام پر رکھا ہے چیشنیہ میں اور یہ علاقے کا نام شالی اور آپ مسجد دیکھ رہے ہیں بہت عالی شان ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد اس مسجد کی جو کلر سکیم ہے وہ چیج ہو جاتی ہے بہت خوبصورت کلرز ہیں لائٹنگ سے کیے گئے اور مسجد بھی اندر سے یقین ہے بہت عالی شان ہوگی مزید آئیے آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں ہم نے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس مسجد کی زیارت کریں یہ مسجد آپ کو بہت خوبصورت لگے گی اور یہ یورپ کی بڑی مسجد اس کو بیان کیا گیا ہے ابھی ہم داخل ہوئے تکافی نیت کی اللہ کا شکر ہے اور ہم نے یہاں آپ کو یہ بتائیں اس مسجد کا آپ انداز دیکھیں اور اس مسجد میں جو کام کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ واقعی چیچنیہ کے مسلمانوں کی یہ مسجد کی بنانے میں جو انہوں نے اپنی محبت عشق اور اپنی علفت ڈالی ہے اور دنیا کے لوگ آ کر اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد اسلام علیکم ورحمت 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 ماشاءاللہ محبا امام ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام علیکم ماشاءاللہ تاہینی الحمدللہ عزبجل آج ہم ایک اور ملک کے طرف جا رہے ہیں جو چیچنیا کے ساتھ ہی ہے داغستان اور وہاں پر الحمدللہ ہمیں بتایا گیا ہم نے پڑا بھی کہ صحابہ اکرام یا تشریف لائے تھے اور چالیس صحابہ اکرام کے مزارات جو ہیں وہ ایک ہی قبرستان میں ہیں کیا نیتیں ہونی چاہیئے صحابہ اکرام کے مزار پر ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہم یہاں داغستان کے اس قبرستان میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر چالیس صحابہ اکرام علی مرتبان کے مزارات کا بتایا گیا ہے یہ اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے یہاں تشریف لائے تھے اور اللہ پاپ نے شہدت بھی عطا فرمائی اور اب ہم الحمدللہ ان کی جناب میں عزری کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں الحمدلہ رکل اے مقامات مقادسہ اے مولا کریم یہ اسلام کی سربلندی کے لیے آئے اور تمہیں انہیں شہدت عطا فرمائی ہمارا یعانق مولا امین 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 مقامات مقدسہ اللہ والوں سے شہد جواب ہم کو اے عطا رسنی عالی موسی پیار ہم کو اے عطا موسیقی 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 دعوت اسلامی کے انداز کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ اتباہ سنت پیدا ہو جو صحابہ کرام میں پائی جاتی ہے موسیقی درس محبت اگلے دن صبح الحمدللہ ایک اور مدرسے میں جانا ہوا جہاں کا نظام بڑا ہی شاندار تھا مدرسے کے محتمیمین نے منتظمین نے ہمیں پورے مدرسے کا وزٹ بھی کرایا پھر وہاں موجود حفظ قرآن کرنے والے بچوں کے ساتھ نگران شورا کی رشست ہوئی آپ نے انہیں سلام کا طریقہ ویان فرمایا اور کچھ بچوں سے تلاوت قرآن بھی سنی اور ان کی حوصلہ افضائی بھی فرمائی استاد کا جتنا عدب کریں گے کسی قدر علم کا نور اور علم کی برکت نصیب ہوگی اللہ اکمہ انی اسحلوکا المعافیت فی الدنیا والا خیرہ اس کے بعد ہم ایک ایسی مسجد کی زیارت کو گئے جس مسجد کا نام قلب الام کہا جاتا ہے یعنی ماں کا دل اور واقعی کمال کی مسجد تھی اب ہماری چیچینیا میں آخری شام تھی مفتی آزم کی طرف سے اور وہاں کی حکومت کے کچھ نمائن دے ہم سے ملنے آئے اور ان کے ساتھ بھی دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا تعرف ہوا کچھ درسی کتب کا بھی تبادلہ ہوا اور آئندہ بھی ملجل کر دینی کام کرنے کی نیتیں ہوئیں یہ سفر بڑا شاندار رہا بڑی شاندار انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی بڑی محبتوں کا اظہار کیا چیچنیا کا سفر ہمارا مکمل ہوا اور الحمدللہ ایک بات پھر چیچنیا سے استمبول جا رہے ہیں وہاں ایک رات کا قیام ہے یہ وہ تاریخی قلعہ ہے جس کی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر صحابہ اکرام قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لئے اس نیت سے آئے تھے کہ وہ جو بشارت ہے نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی کہ یہاں جو لشکر فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا بہرحال یہ بعد میں ہوا فتح لیکن صحابہ اکرام نے آ کر یہاں شہادتیں پائیں تو الحمدللہ کچھ صحابہ اکرام کے یہاں مزارات ہیں اس پر حاضر جائے ہیں اہل سنت کا ہے بینا پار اصحاب حضور انشاءاللہ حضرت ابی شہبہ رضی اللہ تعالی اور الحمدللہ مدنی شہبہ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی سالوں پہلے جب یہاں حاضری ہوئی تھی تو انہوں نے ان کے بزار پر جنبش ہوئی تھی اور بہرحال بڑا ہی روحانی مزار ہے حمدللہ الانساری اور ابو شہبہ الحضری رضی اللہ تعالی ہے مقامات مقادسان لطف سے دید و دکھے بلدہ ایک عزیز محمود بودائی ہے حمدللہ الانساری اور ان سے جو ہے وہ مجھے ایک خاص پیار ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ویسے پچھلے پروگرامز میں بتا چکا ہوں اور یہ حضرت کی دعا ہے کہ جو ان کے مزار پر آئے گا وہ کبھی جل کے نہیں مرے گا ڈوب کے نہیں مرے گا اور فکروں پا کا کشک آئے گا انہوں نے اپنے حاضری دیرے والوں کو اندوا دی ہمارے یہاں پہلے حاضری ہو چکی ہے آپ کے ساتھ نے بھی حاضری ہوئی اور جب بھائی صاحب ہم پہلے بار آئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہاں ہمیں ایک شخصیت لے کر آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت میں ان کو میریہ علیہ سنت کے لیے سلام ارشاہ شکھا ہے روحانی تعلقات ہوتے ہیں مذروں کے مقامات مقادسات لطف سے دید و دکھ بٹاتے ہیں ایک بہت خوبصورت دورہ کہیے خوبصورت چور کہیے جو چچینیا کا ہوا اور ترکی کا ہوا اور اب اس کا اختتام ہوا اب یہاں سے استمبول ائرپورٹ سے کراچی کے لئے روانگی ہے اللہ کرے کہ خیر سے یہ سفر ہو ماشاءاللہ نگرانے شورہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جوہارے دو اسلائم پر جو ہمارے ساتھ تھے وہ مزید مدری کافلے میں جاری رکھیں گے اس سفر کو اور ہماری اب بابسی ہے اللہ کرے کہ خیر سے پہنچیں اللہ کرے پہنچیں